بلو جے کارا بول میرے شگو مہاراج کی جے بلو ساچے ذرہا لیے جلو پرمنس جا جی مہاراج کی جے ایک روز ارشاد ہوا کہ جیسے دوراچاری کی نندہ کرنا ممنوع یعنی نشت ہے ویسے ہی شبہچاری کی تعریف کرنے کی بھی عزازت نہیں دی گئی ہے بلکہ ان کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ ان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک اپنی پرکرتی اور سو بھاو کے انسار برتتا ہے کوئی اپنی پرکرتی کو چھوڑ کر اس کے خلاف نہیں کر سکتا ایک روز ارشاد ہوا کہ انسان دنیا کے کاموں میں تو خوب مستیدی یعنی سترکتہ سے جتن کرتا ہے اور دوسروں کا مہتاج ہے مثلن یعنی ادھارنارت بیماری میں حکیم کا معاملہ مقدمہ میں وکیل کا اور ایسے کاموں میں خوب جان لڑا کر کوشش کرتا ہے اور رات دن لگا رہتا ہے مگر کیسے افسوس کا مقام ہے کہ روحانی کاموں میں انسان نہ توجہ کرنا چاہتا ہے اور نہ اپنے کو کسی کا مہتاج سمجھتا ہے یعنی نہ تو کچھ بھجن ابھیاس کرنا لازمی یعنی انیواریہ سمجھتا ہے نہ گروہ مرشد کی ضرورت مانتا ہے بلکہ بینا کوشش و محنت کے خود خدا بن بیٹھا ہے ایسے شخص باتوں کے مہاراجہ ہوتے ہیں اور اصلیت سے کوسندور رہتے ہیں دنیا کے سکھ دکھ اور آشا نراشا ان کو بری طرح ہستاتے ہیں اگر وہ واقعی خدا ہیں اور دکھ سکھ کو سمان سمجھتے ہیں تو بستر وچارپائی کے محتاج نہ رہ کر دس بیس دن روڑی پر سوک کر دیکھیں جیسے بابا نانک جی سوئے اس وقت ان کو دکھ اور سکھ کی گاتھا کا پتا چلے اور ان کی اکل ٹھکانے آئے ویدانت کو ان لوگوں نے بڑی سہج بات سمجھ لیا ہے اصلیت میں وید کہتے ہیں جاننے کو اور انتھ مانی یعنی ارث تمام یا لے ہو جانا یعنی جو کچھ جانا ہے اس میں مل جانا اور سما جانا ایک روز ارشاد ہوا کی ویدانت کے ادھکاری کے لیے ویویک، ویراجیا، شڑ سمپتی، ممکشتو ان چار سادھنوں کے علاوہ چار انوبند یہ ہیں پہلا ادھکاری یعنی چار سادھنوں سے موسوف یعنی پرشنشت ہو دوسرا سمپند یعنی برم کا پانہ جو وید وغیرہ شاستروں کا مدہ یعنی ادش یا نفس مزمون یعنی لیکھنی کا شارانش ارث ہے اور وید شاستروں کے تعلق کو بخوبی سمجھ لینا تیسرا وشائی یعنی سب شاستروں کا اصلی مدہ برم کا پانہ ہے اور اس مدہ کو مدنجر یعنی نجر کے سامنے رکھنے والے آدمی کا نام وشائی ہے چوتھا پریوجن سب دکھ دور ہونا راہتے کامیل یعنی دکش آنند حاصل کر کے مکتی کی خوشی پانہ اس کے بعد شرون چتشٹیا یعنی چار قسم کا سننا ہے پہلا شرون جب کوئی آلیم یعنی پنڈت اپدیش کرے تب سانتی سے دھیان دے کر سننا خاص کر یعنی وشیشتہ برمہ ودیہ کو کیونکہ یہ سب علموں میں سے دکیق یعنی کٹھن ہے دوسرا منن تنہا یعنی ایک آنت جگہ میں بیٹھ کر سنے ہوئے کا وچار کرنا اور شکوک یعنی سندے ہوں رفا کر لینا تیسرا نیدی دھیان آسن یعنی جب سننے اور گوھر کرنے سے شکوک رفا ہو جائے تو سمادھی لگا کر اس کی حقیقت کو جاننا اس کو دھیانیوں کہتے ہیں چوتھا شاکشاتکار یعنی جس چیز کی جیسی اصلیت ہو اس کو ویسا ہی جان لینا بھولو جے کرا بھول میرے شری پرمہ دیال جی مہارا جی کی جے بھولو شری گروہ مہارا جی کی جے بھولو فانچے دربار کی جے